کشمیر فائلز ایک مووی آئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں ماننے سباپتی مہدیے کشمیر فائلز ہو یا گجرات فائلز ہو کشمیر فائلز پہ یا گجرات فائلز پہ موویز بنا کر کے لوگوں میں نفرت کا محول پیدا نہیں کرنا چاہیے اور یہ نفرت جو ہے یہ ہمیں کھا جائے گی اور یہ دیش میں جو میری آپ کے مادیم سے مانگے کہ ایسی کسی بھی مووی پر ایسی کسی بھی فلم کے اوپر جو ہے تدکال بین لگایا جانا چاہیے جو اس دیش میں نفرت کی بھاؤنائے پیدا کرتی ہے نفرت کی بھاؤنائے پھیلاتی ہے سرکار نے یہ باقائدے یہاں وعدہ کیا تھا آدھرنیہ گرہ منتری جی نے کہ بہت جلد جمہو اور کشمیر میں الیکٹڈ اسمبلی ہوگی وہاں کے راجے کو پونڈ درجہ دیا جائے گا لیکن آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ پانچ اگست دو جار انیس کے بعد سے ایک سال سے زیادہ بلکل لوگ ڈاؤن کی استطیع میں رہے نہ انٹرنیٹ کنیکشن تھا نہ ٹیلی فون تھا نہ کچھ تھا ہم لوگوں کو ان کی پیڑا اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ قدرت نے ہمیں جب کرونا آیا تو ہمیں احساس ہوا اس دیش کی جنتہ کو پوری دنیا کو کی لوگ ڈاؤن کی استطیق ایسی ہوتی ہے میں آپ کے مادیم سے سرکار سے یہ ہی کہوں گا کہ جلد سے جلد جمہو اینڈ کشمیر میں چناؤ کرائے جائیں ڈی لیمیٹیشن کا بہانہ لے کر کے چناؤ وہاں استھاگیت نہ رکھے جائیں جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں یہ ادھیکار ان کو دیا جائے کسی سے چھپا نہیں ہے کہ جمہو کشمیر کے کیا حالات پچھلے تین دشکوں میں کتنے لوگ میں مارے گئے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ مارے گئے کشمیری پنڈیتوں کو وہاں سے نکالا گیا دس ہزار سے اوپر کا آکڑا ہے ہاف ویڈو کا یہ ٹرمینولوجی ہاف ویڈو میں نے جب میں کشمیر گیا تھا جب میں کشمیر گیا تھا ایک ڈی لی گیشن میں تو میرے سامنے یہ ٹرمینولوجی وہاں پر آئی میں نے کہا یہ ہاف ویڈو کیا ہے سامنے پولے ہاف ویڈو یہ وہ ہے جو جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو رات و رات گائب کر دیا گیا ان کی پتنیاں ان کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں اور ہمارے ہاں ہماری بھارتی سنسکرٹی میں یہ ہے کہ اگر میں خالی اسلامی لوگ میں بات نہیں کر رہا ایون بھارتی سنسکرٹی میں بھی یہ ہے کہ جب تک اگر کسی عورت کا شہر اگر کسی پتنی کا پتی گائب ہو جاتا ہے جب تک اس کو ثبوت نہ مل جائے کہ ہاں اس کا پتی زندہ نہیں ہے تو وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا ہے ایسی استطی سے دس ہزار سے زیادہ ہاف ویڈیوز جو ہیں وہاں پر جھیل نہیں پچاسو ہزار بے گناہ لوگ وہاں مارے گئے ہیں اور جب یہ سرکار آئی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیری پنڈیتوں کو وہاں پونستحپیت کیا جائے گا میں آپ کے مادیم سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ پچھلے دو ورش میں آپ نے کتنے کشمیری پنڈیتوں کو پونستحپیت کیا پچھلے سات ورش میں آپ نے کتنے کشمیری پنڈیتوں کو پونستحپیت کیا جب مکشمیر کے اندر آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کوئی جواب نہیں ہے ہاں آپ نے پچھلے سات سال میں بڑے ابھی ماننے منطری جی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا آپ نے کیا جس آتنکوادی کو کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ وہ آتنکوادی تھا جس نے ایک پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا تاوزل گرو اس کیوں شہید بتانے والوں کے ساتھ بھارت یہ جنتہ پارٹی نے جمہ کشمیر کے اندر سرکار چلائی تھی اور آپ کہتے ہیں ان کی بات آپ صرف یہاں پر بات آئی ابھی کی کشمیر فائلز ایک مووی آئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں ماننے سباپتی مہدیے کشمیر فائلز ہو یا گجرات فائلز ہو کشمیر فائلز پہ یا گجرات فائلز پہ موویز بنا کر کے لوگوں میں نفرت کا محول پیدا نہیں کرنا چاہیے اور یہ نفرت جو ہے یہ ہمیں کھا جائے گی اور یہ دیشک میں جو میری آپ کے مادیم سے مانگے کہ ایسی کسی بھی مووی پر ایسی کسی بھی فلم کے اوپر جو ہے تتکال بین لگایا جانا چاہیے جو اس دیش میں نفرت کی بھاؤنہ پیدا کرتی ہے نفرت کی بھاؤنہ پھیلاتی ہے ہم کب تک ہم کب تک گجرات فائلز یاد کریں ہم کب تک کشمیر فائلز یاد کریں ہم جو ہے ہمیں دیشکوئے کے نوجوانوں کو دیش کے نرمان میں لگانا ہے ہمیں باٹنے کا کام نہیں کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ نفرت پھیلا کر کے آپ کو کچھ پولٹیکل فائدہ ہو جائے آپ کو جو ہے راجنیتک فائدہ ہو جائے کشمیر جلتا رہے جلے آپ سے آپ کو جو ہے دوسرے پردیشوں میں فائدہ ہو جائے لیکن یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے اور میں میں آپ سے آپ کے مادیم سے سباپتی مہدیہ صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں بھائی دو دو ہزار انیس کے بعد جب یہاں پر کشمیر ڈسکس ہو رہا تھا جب جمہو کشمیر کی ویدھان سبا کو ختم کیا گیا جب جمہو کشمیر راجعہ کے ٹکڑے کیے گئے جمہو کشمیر کے لوگوں کے عدیقار چھینے گئے اس وقت یہاں پڑے زور زور سے بھاشاڑ ہو رہا تھا کہ صاحب اب جو ہے مجھے بھی کہا تھا سامنے سے گرہ منتری جی نے اٹھ کے کہ اب دانیش علیہ آپ بھی جا کر کے پلوٹ خرید سکتے ہو جمہو کشمیر میں پہلے نہیں خرید سکتا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے اتر پردیش یا گجرات کے لوگوں نے کشمیر کے اندر پلوٹ خریدے ہیں کتنا وہاں پر جو ہے انویسٹمنٹ کے میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر انویسٹمنٹ ہو میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر امن اور شانتی رہے ابھی یہاں کہا کہ ابھی صبح میں آدھر نیا سپیکر صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کوٹ کی کتنے میرے خیال سے دو سو سے زیادہ سانسد جو ہیں اس لوگ سب آ کے کشمیر میں تین سو تین سو کے قریب سانسد کشمیر گئے ہیں میں بھی گیا ہوں میں بھی گیا ہوں میں بھی گیا تھا اور میں پریوار کے ساتھ بھی گیا تھا لیکن وہاں پر شام چھے بجے کے بعد جو آپ کی سیکیوریٹی میں لوگ رہتے بلٹ پروف گاڑی میں بٹھا کر وہ کہہ دیں چھے بجے کے ساتھ بات سابھ ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے جا کر کے ہوتل میں بند کر دیے جاتے میں آپ کے مادیم سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دیش کے اندر میں صرف سباپتی مہدی ہے میں چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جمہ کشمیر میں شانتی بہال ہو جن لوگوں کے ساتھ نیائے ہوا ہے ان کو نیائے ملے ان کو نیائے ملے ان کو روزگار ملے اور ڈی لیمیٹیشن کا بہانہ لے کر کے وہاں کے چناؤں نہ ٹالے جائیں جمہ کشمیر کے اسمبلی بہال کی جائے جمہ کشمیر کو پون راجعہ کا درجہ دیا جائے اور ایک آخیر میں بات یہ میں کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ یہ سرکار آت منتھن کرے کہ جمہ کشمیر کا بٹوارہ کر کے کتنا فائدہ ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے بورڈر پر آج کیا اسٹیٹی پیدا ہوئی ہے اس ذمہ داری سے کوئی نہیں بچ سکتا سرکار نہیں بچ سکتی میں انہی الفاظوں کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ سرکار دیان دے ہم چاہیں کہ جب ہم لوگ مات جائیں ممبر پارلیمنٹ مات جائیں تو کھلے عام ایک عام آدمی کی طرح جا کر کے گھومیں نہ کہ ہمارے ساتھ ماہ پر سیکیورٹی جائے بہت بہت دنیواز